جو سب سے حرام کن بات ہے پاکستان کی حوالے سے عمران خان کے حوالے سے کہ امریکہ خوش نہیں ہے پاکستان سے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور کس طرح وہ عمران خان سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے بھانڈا بی بی سی نے پھوڑا ہے کہ عمران خان صاحب لیٹ گئے وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کا سعودہ کر دیا ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کے بعد پاکستان کو گڑیوی رکھ دیا اور وہی کیا جو پروید مشرف نے کیا تھا امریکہ کا عمران خان کے بارے میں کیا پلان ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مشہور ہے امریکہ کے بارے میں مشہور کر لکھا ہے امریکہ نے خود کہ ہمارے ساتھ جو نہیں چلتا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک بیس بنا رہے ہیں یہ کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس انداز میں اس بات کو چھپایا گیا ہے مزیراعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا ہے پاکستان کی حوالے سے عمران خان کے حوالے سے کہ امریکہ خوش نہیں ہے پاکستان سے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور کس طرح وہ عمران خان سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے بھانڈا بی بی سی نے پھوڑا ہے آپ اپنی سکرینز پر یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں میں جلدی جلدی کیونکہ بڑی تفصیلی رپورٹ ہے اس میں جو مین ٹاپکس ڈسکس کیا گئے ہیں جو ہیڈنز دی گئی ہیں صرف میں شروع میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے وہ اور اس کے بعد میں پورے جملے آپ کے سامنے رکھوں گا بی بی سی کی اس رپورٹ کے جو بھانڈا پھوڑ رہی ہے کہ امریکہ کا عمران خان کے حوالے سے کیا پلان ہے وہ جملے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ میں بیسے ہی پڑھ دوں گا اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا ہوں گا امریکہ کا عمران خان کے بارے میں کیا پلان ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مشہور ہے امریکہ کے بارے میں مشہور کر لکھا ہے امریکہ نے خود کہ جی ہمارے ساتھ جو نہیں چلتا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں کہیں آپ کو وہ جان بوجھ کے مثالے دے گا کبھی صدام حسین کی کبھی محمد قدافی کی مختلف وہ مثالے دیں گے کہ جی ہمارے ساتھ جو نہیں چلا ہم نے اس کا کیا حال کیا ہم نے ریجیم چینج کر دی کر دے وہ کر دیا یہ اس ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے امریکہ کیا کرے گا وہ چینج سے رام سنی بیٹھے گا تو وہ ظاہر ہے اسحار کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا کہیں نہ کہیں وہ شکست ہوگی اس کو بیس سال لڑھ لڑھ کے اس کو اتنا نقصان ہو اور اس کے بعد بدترین شکست ماننا پڑ رہا ہے اس کو وہ ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسام اللہ آدمی کو مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہمارے تو یہ ہو گیا تھا وہ تو کتنے سال ہو گئے اسام اللہ آدمی کو مارے لیکن اس کے باوجود اب اس کو جواز نہیں کوئی مل رہا کہ ہم اس شکست کے حوالے سے کیا بولیں کہ ہم نے کوئی اتنی بترین نہیں ہوئی اب دیکھئے آگے لکھا ہے یہ ہیڈنگ دیکھئے کیا امریکہ اپنی فوج دوبارہ افغانستان بھیجے گا یہ سوال ہے یہ آخری ہیڈنگ ہے اس ریپورٹ کی یہ تحقیقی ریپورٹ دیکھئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا ایک ایک لفظ سنیں ریپورٹ کیا کہتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ پاکستان سے دور ہو گیا ہے یہ بالکل دو پیرے ہیں صرف یہ سنتے جائیے پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ پاکستان سے دور ہو گیا ہے امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے پی بی سی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے اگرچہ امریکہ نے طالبان معاہدے میں پاکستان کی مدد لی تھی اور طالبان کے امریکی انخلاق کے دوران حملے نہ کرنے کی زمانت پاکستان سے لی تھی لیکن اب جب کہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے اسے آنے والے دروں میں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوگی پاکستان کی ضرورت امریکہ کو اب پھر بھی محسوس ہوگی بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے برطانیہ سب سے قریبی اتحادی ہے آج بھی امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی اس کا سب سے بڑا ادارہ یہ رپورٹ میں کہہ رہا ہے بی بی سی امریکہ کو اب سابق صدر اور فوجی صرف راہ جنرل پرویز مشرف جیسے جیسے رہنما کی ضرورت ہوگی جنرل سن 2001 میں صدر بش کی اپیل پر افغانستان پر حملے کے بق امریکہ کا ساتھ دیا تھا اب بیسے حکمران کی ضرورت ہے پاکستان سے خوش نہیں ہے عمران خان سے خوش نہیں ہے آگے عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے لفظ جو استعمال کیا جا رہے ہیں سنتے جائیے وزیراعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا وزیراعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا بی بی سی وزیراعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں اپنی مدت پوری کرنے کے قابل ہیں یا نہیں پھر دور آ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں اپنی مدت پوری کرنے کے قابل ہیں یا نہیں اب امریکہ یہ دیکھ رہا ہوگا اور وہ متبادل چاہ رہا ہے عمران خان کی جگہ کیسا پرویز مشرف جیسا تو آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی کو کا مارشل لوگ ہے تو نہیں تو کون ہو سکتا ہے عمران خان پرویز مشرف تو نہیں تو اب کوئی اور سیاست دان بھونڈا جائے گا کون ہو سکتا ہے جس پر امریکہ اب ہاتھ رکھے گا کہ عمران خان کو ریپلیس کیا جائے یہ بہت بڑا سوال ہے پروفیسر ڈومینک ٹیرنی کہتے ہیں آخری جملے ہیں صدر جو بائیڈن فغانستان میں ایک اور بڑی جنگ کے سخت خلاف ہیں لیکن اگر کوئی انسانی بہران ہو دوسری دہشت گرد نظیبوں کا عروج ہو یا اس سے بڑھ کر فغانستان بڑے ممالک کے درمیان پروکسی جنگ کا ٹھکانہ بن جائے تو امریکہ مداخلت ضرور کر سکتا ہے امریکی فوجی آگئے ہیں امریکی فوجی چھا گئے ہیں پاکستان میں امریکی فوج نے قبضہ کر دیا ہے کہ امران خان صاحب لیٹ گئے وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کا سودا کر دیا absolutely not کہنے کے بعد پاکستان کو گڑی بھی رکھ دیا اور وہی کیا جو پرویز مشرف نے کیا تھا امران خان صاحب کسی کو ویلکم نہیں کرتے تو امریکنز کو کیوں کریں گے اور ان امریکنز کو جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف سادش بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی کیوں کی جا رہی ہے ان کو کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے امریکنز کے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو چالیس لاکھ مہاجرین پاکستان آئے تھے نواز شریف کے دور میں بینظیر کے دور میں اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں پھر یہاں پہ دوبارہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے دور میں رہی انہوں نے نہیں نکالا ان کو فیسلیٹیٹ کیا یہاں پہ یہاں پہ چار سو پچاس پروازیں آئی ہیں اسلامباد ائرپورٹ پہ آئی ہیں اور گئی ہیں چھبیس ہزار غیر ملکی اسلامباد ائرپورٹ سے روانہ ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں اور ساتھ ساتھ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت دے کہ ان ڈیفنیٹلی سٹے کرے حلالی صاحب اتنی بڑی بات ہو سکتا ہے یہ نہ ہو آپ نے درست فرمایا لیکن میں اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکتیس کے بعد کوئی کسی طرح کی سپورٹ نہیں دی جائے گی اپسولیوٹلی ناٹ اب وہ چیز پھر کہاں سٹینڈ کرتی ہے وہ کمیٹمنٹ جو تھی وہ کہاں گئی ہے یہ اپسولیوٹلی ناٹ یہ اپسولیوٹلی ناٹ کمیٹمنٹ بیسز پہ تھی اور وہ آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک بیس بنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا وہ ایک سپریٹ بیس جیسا جیکب آباد شمسی ایسے بیسز ان کو نہیں ملیں گے یہ ہے اپسولیوٹلی ناٹ یہ بھی نہیں ہے حلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم پھر سکتے ہیں لاہور میں گھوم پھر سکتے ہیں اپنے اصلے کے ساتھ لیکن جو بیسز ہیں وہاں پر وہ نہیں رکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس انداز میں اس بات کو چھپایا گیا ہے ہاں دیکھئے کیا پتا آپ کو کیا پتا آپ کو کہ چھپایا اس طریقے سے گیا ہے کہ کوئی سیویلینز ہیں افغان سیویلینز ہیں ان کے بارے میں کوئی اگریمنٹ تو پرائر اگریمنٹ نہیں تھا یا شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پروسیسنگ سینٹر شاید ادھر چلیں کچھ دیر کے لیے حالانکہ وہ بھی بہتر ہوتا اگر ادھر نہیں ہوتا مگر اگر اس کے لیے اجازت بھی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن ٹروپس ایکچولی ہیں ان کو تو ایمیجنسی طور پہ جیسے آپ کو پتا ہے امریکنوں نے سیویل ایلائنز کو بھی کو اپٹ کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے کچھ دنوں میں سات دن میں ادھر سے نکالا تھا اگر ادھر پتا نہیں کتنے ہیں پانچ ہیں چار ہیں سات ہیں آٹھ ہیں اگر ان کو بھی نکالنا ہو تو اگر دس دن لگ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وائلیشن ہوگا ایک انسپوکن انڈرسٹینڈنگ کا کچھ کہیں گے کہ ٹیکنیکل وائلیشن ہوگا کچھ آپ اور میرے طرح لوگ کہیں گے بھئی دس بارہ دن دو اپتے اگر ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اگر انہی ٹروپس کو پرمنٹ بیسز پہ اس ایمبسی کو میں چھپانے کی چھپانے کی رہنے کی اجازت دیں جو وہ ایمبسی بنا تھا اسی لیے کہ اس ایمبسی میں آٹھ ہزار مرینز تک پناہ لے سکتے ہیں پناہ کیا دے یہ ایمبسی جو ایمبسی ہے امریکہ کا دنیا میں